لا لیلہ الا اللہ محمد الرسول یعنی صف کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا اندر ہال کے باہر سہن میں آکے پڑھنی چاہیے اس کی تھوڑا کرائٹیریہ یہ بتا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو فجر کی سنتیں ہیں یہ بہت اہم سنتیں ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فجر کی سنتیں آپ نہ چھوڑو حتیٰ کہ اگر آپ کو گھوڑے اور شہسوار روند بھی دیں تب بھی یہ سنت فجر کی پڑھنی ہے گویا کہ اس کی تاقید بہت زیادہ ہے جب اتنی تاقید ہے تو اس لیے ہمارا حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ سنت فجر یہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر بھی پڑھنی چاہیے حتیٰ کہ اگر دونوں رکعتیں نکل جانے کا خدشہ ہو اور تشہہد ملنے کا بھی امکان ہے کہ تشہہد میں میں مل جاؤں گا تب بھی یہ سنت فجر کی پڑھ لی جائے پھر پڑھے کہاں تو اس کے لیے بہتر جگہ سب سے یہ ہے کہ مسجد سے باہر اگر جگہ ہے تو وہاں پڑھنی چاہیے اگر مسجد سے باہر جگہ نہیں ہے تو مسجد میں جو بیرونی دروازہ ہے اس کے قریب ترین جو جگہ ہے وہاں پڑھنی چاہیے اگر وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مناسب تو مسجد میں ایسی جگہ جہاں جماعت سے ہٹ کر درمیان میں کوئی آڑ ہو چاہے وہ دیوار ہو چاہے پیلر ہو چاہے کوئی برامدہ وغیرہ ہے اس کے اندر ہو جنہی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں اگر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنی پڑھے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی نہ پڑھے پھر جماعت میں شریک ہو جائے اگر صف میں جگہ ہے اور واقعی کہیں جگہ ہی نہیں ہے تو پھر آدمی صف میں جماعت میں شریک ہو جائے اور یہ سنت فجر جو ہے وہ اشراق کے وقت میں پڑھے اور اگر جگہ موجود ہے تو پھر پیچھے کہیں پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے مکروہ ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہیڈ نئے ویڈیو کی نکٹیفیکشن آپ کو مل جائے اور اگر آپ روزانہ واتساپ پر شورت لپا سیکھنڈا چاہتے ہیں تو ابھی اس منبر پر واتساپ پر میسیج کریں 03072799169 شکریہ